ایک ایک سبق کو یاد کیجئے ربیع الاول کا مہینہ یا بارہ ربیع الاول کا دن منانے کا دن نہیں ہے اسلام میں کوئی ایک چیز بھی منانے کی نہیں ہے سیرت النبی منانے کی چیز نہیں ہے یہ اپنانے کی کیا ہے اپنے اولاد کو لاش نہ بنائیے اپنے اولاد کو زندہ اور متحرک اولاد بنائیے اور خدا کے دین کو اپنی ذات پر قائم کیجئے برادریوں کی بنیاد پر خاندانوں کی بنیاد پر قبائل کی بنیاد پر زبانوں کی بنیاد پر ایک دوسرے کے اندر جدائی نہ ڈالیے اور اپنی اپنی برادریوں کو صحیح معنوں میں اللہ کی رحمت بنائیے اللہ سے دعائیں مانگ مانگ کر ایک اچھی زندگی بسر کرنے کا عظم لے کر اس رحمت کے ہم بھی کیا بن جائیں حصے دار بن جائیں اپنے لئے اللہ کی رحمت بنیں دوسروں کے لئے اللہ کی رحمت بنیں غیروں کے لئے اللہ کی رحمت بنیں سب کے ساتھ ہمارا معاملہ احسان کا بھلائی کا وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ صدق اللہ العظيم محترم علماء کرام معزز سامعین میری ماں اور بہنوں اور بچوں اور بچیوں دینی جلسہ ٹائم پاس کرنے کا ذریعہ نہیں ہوتا نہ یہ شوقعہ طور پر شرکت کرنے کا ذریعہ ہوتا ہے یہ ایک اللہ رب العزت کی طرف سے امانت ہے اور جس طرح اللہ تعالی اپنی ہر امانت کے بارے میں پوچھے گا ان جلسوں کے تعلق سے بھی اللہ رب العزت کی طرف سے سوار ہوگا ثُمَّ لَتُسْأَلُنَّ يَوْمَئِذٍ عَنِ النَّعِيمِ اے انسانوں یہ تعلیمی بیداری کے عنوان سے یہ مبارک اجلاس منعقد کیا گیا ہے تعلیمی بیداری علم کے مقصد کو سمجھنے پر حاصل ہوگی اور علم کا مقصد اگر سمجھنا ہے تو زندگی کے مقصد کو سمجھا جائے اور زندگی کے مقصد کو اگر کوئی سمجھنا چاہتا ہے تو اس ذاتِ اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی پر نگاہ ڈالے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا کیا مقصد تھا تو پھر ہر چیز کا مقصد معلوم ہو جائے گا علم کا مقصد دولت کا مقصد عہدے کا مقصد نظام کا مقصد ہر چیز کا مقصد واضح ہو جائے گا اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی جو مبارک زندگی تھی اس کا اگر خلاصہ کوئی بیان کرنا چاہے دو بنیادی چیزوں پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک زندگی منحصر تھی حقیقی طور پر دیکھا جائے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری زندگی اللہ رب العزت کیلئے بسر ہو رہی تھی اور ظاہری طور پر دیکھا جائے تو آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری زندگی انسانوں کی خدمت کے لئے وقف تھی یہ ایک احسانی زندگی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وصر فرمائی ہم اگر یہ تیہ کر لیں ہماری زندگی میں احسان ہوگا دوسروں کے ساتھ بھلائی کرنے کی صفت ہوگی ہمارا علم مبارک ہماری تعلیم مبارک ہماری دولت مبارک ہمارے عہد مبارک ہر چیز مبارک اور اگر یہ کیفیت نہیں ہوئی اللہ رب العزت کی رضا مندی مقصود نہ ہو اور انسانوں کے ساتھ بھلائی کرنے کا ارادہ نہ ہو ہمارا علم نامبارک ہماری دولت منحوس ہمارے عہد ملعون ہماری پوری زندگی لعنت سے بھری ہوئی آج رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کا دن ہے مشہور قول کے مطابق آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالی نے کیا بنا کر بھیجا تھا اور کن مقاصد کے تحت اللہ رب العزت کی طرف سے آہدرہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعصت ہوئی تھی اور ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلق سے کہاں کھڑے ہوئے ہیں ہر بڑا ہر چھوٹا ہر عالم ہر متعلم ہر ماں ہر بہن ہر جوان ہر شخص سوچے کہ وہ خود کہاں کھڑا ہوا آہدرہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالی نے تمام جہانوں کے لئے رحمت بنا کر بھیجا تھا اور یہ آیت شاید آپ حضرات نے سیکڑوں دفعہ سنی ہوئی کون سی وہ رحمت تھی جو اللہ تعالی نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے دنیا کو دی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے سے پہلے دنیا کا کون سا ایسا کام تھا جو نہیں ہو رہا تھا حکومتیں قائم تھی تیارتیں ہو رہی تھی چھتی باڑی ہو رہی تھی سارے کام ہو رہے تھے دنیا میں اگر کوئی چیز نہیں ہو رہی تھی وہ اللہ کی عبادت نہیں ہو رہی تھی وہ اللہ کی بندگی نہیں ہو رہی تھی ایک اللہ کو معنی نہیں جا رہا تھا آن حضرات صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کی رحمت بن کر تشریف لائے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے ہمیں جو سب سے عظیم رحمت حاصل ہوئی ہمیں اللہ کی ذات ملی اللہ رب العزت کی عبادت ملی جنت کا طریقہ ملا جہنم سے بچنے کا سلیقہ ملا خدا کا دین ملا خدا کی شریعت ملی خدا کا کلام ملا کیا اس رحمت کو ہم نے اپنے گلے سے لگایا ہے ہمارا کیا معاملہ ہے اللہ رب العزت کی رحمت کے ساتھ غور کیا جائے یہ بات یاد رکھیں اللہ تعالیٰ جس طرح دینا جانتا ہے اللہ تعالیٰ چھیننا بھی جانتا ہے اور جو بھی ناقدری کرے گا اللہ رب العزت کا فیصلہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ ان سے چھین لے گا وَإِسْتَعَذَّنَ رَبُّكُمْ لَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ وَلَإِنْ كَفَرْتُمْ إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٍ اس وقت کو یاک کرو جب آپ کے رب کی طرف سے یہ اعلان ہوا کہ انسانوں اگر تم اللہ کا شکر ادا کرو گے تم میرا شکر ادا کرو گے میں تمہیں خوب دوں گا مزید دوں گا اور اگر تم ناشکری کرو گے تو یہ بھی یاد رکھو میرا عذاب بہت سخت ہے اور ناشکری کی پہلی سزا زوالِ نعمت ہے نعمتِ زائر ہونا شروع ہو جاتی ہیں اور اس پر بھی کسی کو تنبہ نہیں ہوا اور دین کو ہم نے اگر یہ سمجھ لیا کہ دوسرے درجے کی چیز ہے نعوذ باللہ تیسرے درجے کی چیز ہے تو پھر ناقدری کی دوسری سزا سلبِ نعمت ہے نعمت سلب کر لی جائے گی وَعطِعُ اللَّهُ وَعطِعُ الرَّسُولُ وَحْذَرُوا اللہ کی اطاعت کرو اللہ کے رسول کی اطاعت کرو دیکھو ہوشیار رہو چوکننا رہو آدمی ہوشیار رہے کہیں ایسا تو نہیں کہ یہ اطاعت ہم سے چھوٹ رہی ہو ایسا تو نہیں کہ کہیں یہ دولت ہم سے لٹ رہی ہو ہم دنیا کی ظاہری چیزوں کے اندر اس قدر علج گئے ہیں جو حقیقتیں ہیں جو صداقتیں ہیں جو سچائیاں ہیں ان سچائیوں کی طرف ہمارا اس طرح میلان نہیں ہیں جس طرح ہونا چاہیے آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے یہ جو عظیم و شان نعمت ملی ہے یہ جو رحمت ملی ہے اس رحمت کی قدر کیجئے ناشکرے نابنیے ناقدرین نا کیجئے اللہ کا وعدہ یہ ہے کہ جو لوگ اللہ کے شکر و گزار و بندے بنتے ہیں اور جو لوگ اللہ کی دی ہوئی امانت کا پاس و لحاظ رکھتے ہیں اللہ ان کی طرف سے دفاع کرتا ہے اللہ ان کی طرف داری کرتا ہے اللہ ان کی حمایت کرتا ہے اللہ ان کا مددگار بنتا ہے و اللہ رب العزت کے اپنے ہیں ان اللہ یدافع عن الذین آمنوا ان اللہ یدافع عن الذین آمنوا بے شک اللہ تعالیٰ اہل ایمان کی طرف سے دفاع کرتا ہے ان کی حمایت کرتا ہے ان کی طرف داری کرتا ہے ان کی مدد کرتا ہے و ان کا بنتا ہے لیکن کب ان اللہ لا يحب کل خوان کفور اللہ کو نفرت ہے اللہ کو نفرت ہے ہم اس شخصے جس کے اندر خیانت پائی جاتی ہے جس کے اندر دغا بازی پائی جاتی ہے جس کے اندر دھوکے بازی پائی جاتی ہے وہ ظاہر میں کچھ اور ہے اور اندر میں کچھ اور ہے اور اس موبائل نے آ کر اس انٹرنیٹ نے آ کر کتنے لوگوں کو منافق بنا دیا ہے وہ ظاہر میں کچھ اور ہوتے ہیں وہ دن کے اجالوں میں کچھ اور ہوتے ہیں رات کی تنہائیوں میں کچھ اور ہوتے ہیں صاف ستری سچی زندگی بسر کی جائے دیانتداری کی زندگی اللہ کو نفرت ہے ہر اس شخص سے جس کے اندر دغابادی پائی جاتی ہے اور اللہ کو نفرت ہے ہر اس شخص سے جس کے اندر ناشکری پائی جاتی ہے اللہ نے دین دیا اللہ نے اپنے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو مبعوث فرمایا اللہ نے قرآن اتارا ان تمام چیزوں کا سوال ہوگا میرے بھائیو تمام چیزوں کا سوال ہوگا وَإِنَّهُ لَذِكْرٌ لَكَ وَلِقَوْمِكَ وَصَوْفُ تُسْعَلُونَ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم یہ جو کلام ہے یہ آپ کے لئے یاد دہانی ہے آپ کے لئے ایک شرف ہے اور آپ کی پوری قوم کے لئے اور آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری قوم آپ کی پوری امت ہے امتِ اجابت بھی ہے امتِ دعوت بھی ہے اس دنیا کا آخری پیدا ہونے والا انسان بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی قوم میں ہیں اور سب سے پوچھا جائے گا کہ ہم نے کلام دیا ہم نے قرآن عطا کیا ہم نے رسول مبعوث کیا تم نے کیا کیا سوال تو ہوگا سوال صرف علماء سے سوال صرف مساجد کے عئیمہ سے سوال صرف طلباء سے انہی عدرات سے نہیں ہوگا سب سے سوال ہوگا مردوں سے عورتوں سے یہاں تک کہ اللہ کے رسولوں سے سوال ہوگا فَلَنَسْأَلَنَّ الَّذِينَ اُرْسِلَ إِلَيْهِمْ وَلَنَسْأَلَنَّ الْمُرْسَلِينَ ہم ان تمام لوگوں سے پوچھ کر رہیں گے جن کی طرف رسولوں کو بھیجا گیا اور ہم خود رسولوں سے سوال کریں گے جب رسولوں سے سوال ہوگا اور ظاہر بات ہے وہ اللہ رب العزت کے وہ بندے ہیں جنہوں نے حق امانت ادا کیا وہ تو جواب دیں گے پھر ہم لوگوں سے سوال ہوگا ہم اس کے جواب کے لئے اگر تیار ہیں تو ہماری زندگی مبارک ہے اگر تیار نہیں ہیں تو پھر اپنی زندگی کا جائزہ لیا جائے ہاں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کی رحمت بن کر تشریف لائے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی رحمت یہ بھی ہے کہ آپ نے انسانوں کے درمیان تفریق کو مٹا دیا کوئی کالا ہو کوئی گورا ہو کوئی کسی علاقے کا ہو کوئی کسی ملک کا ہو کوئی آقا ہو کوئی غلام ہو کوئی حاکم ہو کوئی محکوم ہو تمام فروق آپ صلی اللہ علیہ وسلم مٹا دیے سب کو ایک صف میں کھڑا کر دیا اور یہ بات ارشاد فرمائی لا فضل لعربی على عجمی ولا لعجمی على عربی ولا لأسود على احمر ولا لأحمر على اسود الا بالتقوی یا ابیز کا لذہ ارشاد فرمایا ہو کہ کسی عربی کو کسی عجمی پر عجمی ان کو کہتے ہیں جو عربی نہیں ہیں اور کسی عجمی کو کسی عربی پر کوئی فضیلت نہیں ہے اور کسی کالے کو گورے پر کسی گورے کو کالے پر کوئی فضیلت نہیں ہے فضیلت اگر ہے تو خوف خدا کی بنیاد پر ہیں ہم اپنے دلوں کو ٹٹو لیں اللہ کا خوف کتنا پایا جاتا ہے اپنے آپ کو اس کے لئے تیار کیا جائے اور انسانوں کے درمیان جو تفریق ہے کوئی چھوٹا اور کوئی بڑا نہیں ہے جو اللہ کا ہوا وہ سچا ہے جو اللہ ہی کا نہیں ہوا اس سے بڑھ کر بیکار کوئی نہیں ہے یہ آہدر صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے دوسری رحمت اللہ رب العزت کی جانب سے عطا کی گئی انسانوں کے درمیان تفریق ختم کر دی گئی کچھ لوگ وہ معبود بنے ہوئے تھے وہ انسانوں کو اپنا غلام سمجھتے تھے ان کے دماغ خراب ہو چکے تھے اور حالت کیا تھی ہم کیا بتائیں روم کی سلطنت میں لوگ کھانے کے لئے جو شاہی خاندان سے تعلق رکھنے والے اور وہاں کے حکمران کھانے کے لئے بیٹھتے تھے اور کھانے کے لئے بیٹھنے کے حق روشنی کرنے کے لئے انسان کو جلایا جاتا تھا کوئی حد ہے ایک انسان لائے جاتا اس پر تیل انڈیرہ جاتا اور اسے آگ لگائی جاتی اور وہ جل رہا ہے اور اس کی روشنی میں کھانا کھایا جاتا انسانیت اس حد تک گر چکی تھی انسان اس حد تک درندہ بنا ہوا تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے اور سارا فرق مٹا دیا کوئی بڑا کوئی چھوٹا نہیں جو اللہ والا ہوگا وہ سب سے بہتر انسان ہیں اِنَّ اَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ اَتْقَاكُمْ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے مزید جو رحمت ملی وہ تمام کام جو انسان اگر اللہ کے نبی مبعوث نہ ہوتے تب بھی انسان وہ کام کرتا انسان کھانا کھاتا انسان پانی پیتا انسان سوتا انسان جاگتا انسان شادی بیعہ کرتا انسان بچوں سے پیار کرتا جس کے لئے نبوت کی ضرورت نہیں ہوتی یہ ایک فطری کام ہے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے اور یہ تمام کام اللہ کی عبادت بن گئے تمام جائز کام اللہ کی عبادت بن گئے آدمی اگر سنت طریقے سے سوئے گا اس کا سونا عبادت سنت طریقے سے جاگے گا اس کا جاگنا عبادت سنت طریقے سے شادی کرے گا اس کا شادی کرنا عبادت کی حلال تجارت عبادت سنت طریقے سے وہ لوگوں کے ساتھ معاملہ کرے گا اس کا معاملہ کرنا عبادت ہر جائز چیز اللہ رب العزق کی طرف سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی برکت سے عبادت بنا دی گئی ہے ہم اس رحمت کے تعلق سے کہاں کھڑے ہوئے ہیں سیرت کے کتنے اسباق ہیں جو ہم نے فراموش کر دیئے ہیں ایک ایک سبق کو یاد کیجئے ربی الاول کا مہینہ یا بارہ ربی الاول کا دن منانے کا دن نہیں ہے اسلام میں کوئی ایک چیز بھی منانے کی نہیں ہے سیرت النبی منانے کی چیز نہیں ہے یہ اپنانے کی چیز ہے اس کا تعلق نہ کسی دن سے ہے نہ کسی مہینے سے ہے اس کا تعلق ہر دن سے ہر مہینے سے ہر ہفتے سے ہر گھنٹے سے ہر منٹ سے ہر سیکنڈ سے ہے ہم ایک سیکنڈ بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت سے علاہدہ نہیں ہو سکتے ہیں سیرت کو اپنائیے اپنے آپ کو ٹٹو لیے دوسروں کا جائزہ لینا بعد میں جائزہ لیں سب سے پہلے اپنا جائزہ لیں بلیل انسان علی نفسی بصیرہ انسان اپنے اوپر خوب بصیرت کی نگاہ رکھتا ہے دنیا بھر کی نگاہوں میں انسان دھول جھوک سکتا ہے دل اگر زندہ ہو تو اپنے آپ کو دھوکہ نہیں دے سکتا اپنے آپ کو ٹٹو لیے اپنا جائزہ لیجئے اپنے گھرانوں کا جائزہ لیجئے اور دیکھئے کہ ہم سیرت النبی کے تعلق سے کہاں کھڑے ہوئے ہیں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا پیغام سیرت کا پیغام نرمی کا تھا ہمارے اندر ایک تشدد آ گیا ہے ہمارے اندر سختی آ گئی ہے اور ہم نے الٹے سیدھے محاورات گڑھ رکھے ہیں کہ گھی نکلے گا تو ٹیڑی انگلی سے نکلے گا کوئی چیز ٹیڑے پن سے نہیں نکلے گی ہر چیز سیدھائی کے ساتھ ہوگی اے لوگوں جو ایمان لائے ہو اللہ سے ڈرو اور سچی اور پکی بات کہو سیدھی بات کہو صاف بات واضح بات سچی بات صداقت پر مبنی بات کہو کیا ہوگا اللہ تمہارے تمام کاموں کو درست کر دے گا اور اللہ تمہارے گناہوں کو معاف کر دے گا لوگ کہتے ہیں کہ سچائی کا اب چلن نہیں رہا جھوٹ کہے بغیر کوئی چارہ نہیں ہے سب نگاہوں میں دھول جوپنے والی بات ہے سچائی کل بھی سچائی تھی آج بھی ہے اور اس کے بعد ہمیشہ رہے گی آدمی صحیح زندگی بسر کرے صحیح عمل کرے صحیح اخلاق کا نمونہ بنے اور اسی سچائی کے ساتھ زندگی بسر کرے لوگوں کے ساتھ حسن سلوک کرے اپنوں کے ساتھ پرائیوں کے ساتھ سب کے ساتھ اللہ کا ارشاد ہے قیامت کے دن جھوٹوں کو ان کا جھوٹ نقصان پہنچائے گا برباد کر دے گا اور اللہ کا اعلان ہوگا آج کا دن وہ ہے جس دن سچوں کو ان کا سچ کام دے گا ہم کتنی سچی زندگی بسر کرتے ہیں ہماری زندگیوں میں جھوٹ کتنا آ گیا ہے ہماری زندگیوں میں خیانت کتنی آ گئی ہے ہماری زندگیوں سے پاکیزگی کس طرح رخصت ہو رہی ہے ہماری زندگی میں امانت داری کا کتنا وجود باقی رہ گیا ہے ایک ایک چیز پر غور کیا جائے اور جہاں اچھی چیز معلوم ہو اللہ کا شکر ازا کیا جائے جہاں کوئی غلط چیز نظر آئے تعویلات جھوٹی اور باطل اور واہیات قسم کی تعویلات کرنا چھوڑ دیں اپنی کمزوریوں کو جانیں اور مانیں اور اپنی کمزوریوں کو دور کرنے کی کوشش کریں یہ آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم تھی یہ آف صلی اللہ علیہ وسلم کا پیغام تھا نرمی کے ساتھ معاملہ کیا جائے سختی نہ کی جائے کسی کے ساتھ سختی نہ کی جائے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جس چیز میں نرمی ہوتی ہے وہ اس چیز کو مزین کر دیتی ہے اسے آراستہ کر دیتی ہے اس کی سجدھج ہی کچھ اور ہوتی ہے اور جس چیز سے نرمی چھین لی جاتی ہے وہ اسے بھونڈا بنا دیتی ہے بھدہ بنا دیتی ہے عائبدار بنا دیتی ہے ہم میں سے کتنے ایسے لوگ ہیں جو تیارت کے معاملے میں سختی کے قائل ہیں ہم ایک پیسہ نہیں چھوڑیں گے ہم اسے اچھی طرح سے نہیں چھوڑیں گے ہم اس کا پورا رس کشید کریں گے ہمیں کوئی پٹی پڑا لے جائے ایسا نہیں ہو سکتا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر میدان میں یہاں تک کہ تیارت کے میدان میں نرمی برتنے کا حکم دیا ہے اسمح یسمح بک رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے لوگوں کے ساتھ نرمی کرو تمہارے ساتھ نرمی کی جائے گی رحم اللہ رجلا سمحا اذا باع و اذا اشترا و اذا اقتضا اللہ تعالیٰ اس نرم جو نرم خو انسان پر ایک کھلا ہوا انسان نرمی کرنے والا انسان اللہ اس پر رحم فرمائے جب وہ بیچے تو نرمی کا معاملہ کرے خریدے تو نرمی کا معاملہ کرے کسی چیز کا تقاضہ کرے نرمی کا معاملہ کرے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ سبق جو اکثر لوگوں نے بھلا دیا ہے پاکیزگی کا سبق ہے ہمیں پاک و صاف پیدا کیا گیا اللہ رب العزت کی طرف سے ہمیں پاک و صاف زمین دی گئی اور اللہ کی طرف سے اعلان ہوا وَلَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ بَعْدَ اِسْلَاحِهَا وَادْعُوهُ خَوْفًا وَطَمَعًا اِنَّ رَحْمَتَ اللَّهِ قَلِيبٌ مِّنَ الْمُحْسِنِينَ اللہ کی زمین کی اصلاح ہو چکی ہے اس میں بگاڑ پیدا نہ کرو اس میں فساد برپا نہ کرو اس کی اصلاح ہو چکی ہے اللہ سے مانگتے رہو اللہ سے دعا کرتے رہو اللہ کا خوف دل میں رکھ کر اور اللہ رب العزت کی تمہ اور اللہ کی طرف سے جو ثواب ہے اس کی تمہ اور اس کی امید دل میں رکھ کر اللہ سے مانگتے رہو اللہ کی رحمت کل لوگوں سے قریب ہے جو احسان کا کام کرتے ہیں اپنے ساتھ احسان کیجئے اپنے گھر والوں کے ساتھ احسان کیجئے اپنی عبادات کے اندر احسان کا معاملہ ہو سچی عبادت کی جائے دوسروں کے ساتھ احسان اللہ نے گنا گنا کرو بتا دیا اور اس میں اللہ رب العزت نے مسلمان کی قید بھی نہیں لیکی وَعْبُدُ اللَّهُ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْعَةً ایک اللہ کی عبادت کرو اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرو وَبِالْوَالِدَيْنِ اِحْسَانًا مَا بَاپِ کے ساتھ احسان کرو وَبِدِلْقُرْبَى قرابتداروں کے ساتھ احسان کرو وَالْيَتَامَى یتیموں کے ساتھ احسان کرو وَالْمَسَاكِين مسکینوں کے ساتھ احسان کرو وَالْجَارِدِ الْقُرْبَى اور اپنے اس پڑوسی کے ساتھ احسان کرو جو قرابت رکھتا ہو یا جو قریب کا پڑوسی ہو وَالْجَارِ الْجُنُبْ اور اپنے اس پڑوسی کے ساتھ احسان کرو جو قرابت نہیں رکھتا ہو یا جو دور کا پڑوسی اور بعض لوگوں کی تفسیر کی مطابق وہ پڑوسی جو تمہارے دین کا نہ ہو اس کے ساتھ بھی احسان کرو والصاحب بالجم جو تمہارے پہلوں میں آ کر بیٹھ جائے اس کے ساتھ احسان کرو وابن السبیل جو مسافر ہیں جو راہ گیر ہیں ان کے ساتھ احسان کرو وما ملکت ایمانکم اور جن کے تم مالک ہو جو تمہارے غلام اور باندیاں ہیں اور اس زمانے کے لحاظ سے تمہارے نوکر چاکر ہیں ان کے ساتھ احسان کرو سب کے ساتھ احسان کرو ان اللہ لا يحب من كان مختارا فخورا اللہ تعالیٰ نفرت کرتا ہر اس شخص سے جس کے اندر اکڑ پائی جاتی ہے جو تکبر کرتا ہے جو اپنے آپ کو بڑا سمجھتا ہے جو اللہ کے بندوں کو حقیر سمجھتا ہے اللہ تعالیٰ کو ایسے بندے سے نفرت ہے یہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم ہے اور جو دین ہم تک پہنچا ہے پاک و صاف دین جس کلمہ کو پڑھ کر ہم دین میں داخل ہوتے ہیں وہ کلمہ طیبہ ہے انتہائی صاف سترہ کلمہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ اللہ کے علاوہ کوئی عبادت کے لائق نہیں وہ تنہا ہے اسی کی عبادت کی جائے گی اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں جس رسول کے دریے سے دین ہم تک پہنچا وہ اطیب الطیبین تھے وہ اطہر الطاہرین تھے سب سے بڑھ کر پاک سب سے بڑھ کر طیب سب سے بڑھ کر صاف سترے جس کلام کے دریے سے دین ہم تک پہنچا وہ اللہ رب العزت کا کلام ہے قرآن کریم انتہائی صاف انتہائی شفاف انتہائی پاک اور جن ہستیوں کے ذریعے سے جن لوگوں کے ذریعے سے جن اصحاب کرام کے ذریعے سے وہ دین ہم تک پہنچا وہ اللہ کے نیک بندے تھے اللہ رب العزت نے ان کے بارے میں گواہی دی یہ بات یاد رکھئے گا حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کرام مؤمنین کے لئے اللہ رب العزت کی طرف سے جو مطالبات ہیں وہ صحابہ کرام کے لئے خوشخبری ہے یعنی وہ ان مطالبات کو پورے کر چکے اللہ تعالی نے حقیقی مؤمنین کے بارے میں بات ارشاد فرمائی اِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ الَّذِينَ اِذَا ذُكِرَ اللَّهُ وَجِلَتْ قُلُوبُهُمْ وَإِذَا طُلْيَتْ عَلَيْهِمْ آَيَاتُهُ زَادَتْهُمْ ایمَانًا وَعَلَى رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ الَّذِينَ يُقِيمُونَ الصَّلَاةِ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنفِقُونَ اُولَائِكَ هُمُ الْمُؤْمِنُونَ حَقَّ اور جب اللہ کی آیتیں ان کو پڑھ کر سنائی جاتی ہیں ان کے ایمان میں اضافہ ہوتا ہے وہ اپنے رب پر پورا بھروسہ رکھتے ہیں وہ نمازوں کو قائم کرتے ہیں اور جو کچھ ہم نے دے رکھا اس میں سے وہ خرج کرتے ہیں اور ایسے لوگ حقیقی مؤمن ہیں ان کے لئے ان کے رب کے نزدیک درجات ہیں مغفرت ہے اور عمدہ رزق ہے یہ اللہ رب العزت کی طرف سے مطالبات ہیں ہم تمام کے لئے جو اس طرح بنے گا وہ صحیح مؤمن بنے گا اور صحابہ کرام کے تعلق سے بشارت ہے کہ وہ اس طرح بن چکے جو لوگ ایمان لائے جنہوں نے اپنے وطن کو چھوڑا جنہوں نے اللہ کی راستے میں جہاد کیا اور جن لوگوں نے ان کو پناہ دی جن لوگوں نے ان کی مدد کی حضرات مہاجرین اور حضرات انصار دونوں کے بارے میں اللہ یہ بات انشاد فرما رہا ہے اولائکہم المؤمنون حقا یہ سب کے سب سچے اور پکے مؤمن ہیں ان کے لئے اللہ رب العزت کی طرف سے مغفرت ہے اور ان کے لئے درجات ہیں جن ساتھ سترے ذرائع سے اللہ کا دین ہم تک پہنچا ہے ان تمام کی قدر کیجئے ان کی اہمیت اور ان کی عظمت کو اپنے ذہن و دماغ میں بٹھائیے اور حضرات صحابہ سے محبت حقیقت میں آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت ہے حضرات انصار کے بارے میں آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات ارشاد فرمائی لا يحبهم الا مؤمن ولا يبغغهم الا منافق جو ان سے محبت کرتا ہے وہ مؤمن ہے اور جو ان سے نفرت رکھتا ہے وہ منافق ہے جب حضرات انصار کے بارے میں یہ چیز ہے بدرج اولا یہ چیز حضرات مہاجرین کے بارے میں اور اللہ رب العزت نے یہ جماعت آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت کے لئے آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت کا شرف اٹھانے کے لئے حاصل کرنے کے لئے جو جماعت منتحب کی اس جماعت کے تعلق سے اللہ نے گواہی دی ہے اس گواہی کو ہمیشہ ذہن و دماغ میں رکھئے وَأَلْزَمَهُمْ كَلِمَةَ التَّقْوَى وَكَانُوا أَحَقَّ بِهَا وَأَحْلَهَا وَكَانَ اللَّهُ بِكُلِّ شَئِنْ عَلِيمًا اللہ رب العزت نے تقویے کی بات ان پر چسپا کر دی اور اللہ تعالی نے ان کے لئے تقویے کا کلمہ خاص کر دیا وہ کلمہ طیبہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ جو خوف خدا پر مبنی سب سے عظیم ترین کلمہ ہیں اللہ نے وہ کلمہ ان کے لئے خاص کر دیا اور ان کو اس کلمہ کے لئے خاص کر دیا پھر اللہ نے بعد ارشاد فرمائی وَكَانُوا أَحَقَّ بِهَا وَأَحْلَهَا وہ سب سے بڑھ کر اس کلمہ کا حق رکھتے تھے اور سب سے بڑھ کر اس کی اہلیت رکھتے تھے تو اللہ کا جو دین جن طیبین کے دریے سے جن طاہرین کے دریے سے جن اصحابِ کرام کے دریے سے جن اہلِ بیتِ عزام کے دریے سے جن جن ذرائع سے ہم تک پہنچا ہے ان تمام کی قدر کی جائے اور ایک سچی زندگی بسر کرنے کا عظم کیا جائے ایک صاف ستری زندگی اور سیرت کے وہ اسباق جو ہم نے بھلا دیئے ہیں دنیا کی اس ریل پیل میں دنیا کے ان ہنگاموں میں ہمیں یاد نہیں رہا ہمارے آقا ہمارے مولا حضرت محمد مصطفی صلی اللہ علیہ وسلم نے کون سے دروس اور کون سے اسباق ہمیں دیئے تھے اور اللہ رب العزت نے کون سی بات ارشاد فرمائی تھی اپنے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلق سے ان کو ایک مرتبہ تازہ کیجئے گھر گھر اس روشنی کو عام کیجئے اپنے دلوں کو بنائیے اپنے گھرانوں کو بنائیے اپنے اولاد کو بنائیے ہر ایک کو اجڑنے سے محفوظ کیجئے ہر ایک کو اجڑنے سے بچائیے اور ہر ایک کو آباد کرنے کی کوشش کیجئے اور یہ آبادی اسی وقت ہو سکتی ہے جب ہم اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کو سچے جذبے سے اختیار کریں گے خدا کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو چھوڑ کر جو بھی طریقہ اختیار کرے گا اسے اگر اس میں عزت محسوس ہوتی ہوئی نظر آئے تو عزت نہیں ہے بدترین قسم کی ذلت ہے عزت اللہ تعالی نے اپنے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر اتاری اور آب صلی اللہ علیہ وسلم کے دریئے سے تمام اہل ایمان تک اور ان اہل ایمان میں سر فیرد حضرات صحابہ اکرام رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین حضرات اہل بیت اطہار رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین یہ تمام حضرات تھے اور ان سے وہ عزت منتقل ہوتی بھی ہم تک پہنچی اس عزت کو حاصل کرنے والے بنیئے وللہ العزہ ولی رسولہ وللمؤمنین ولیکن المنافقین لا يعلمون عزت اللہ کی عزت رسول اللہ کی عزت اہل ایمان کی لیکن منافق جانتے نہیں ہیں ایک سبق لے کر ایک پیغام لے کر درد دل لے کر علم کی اہمیت کو اپنے دل میں بسا کر اور سچی تعلیم سے ہم اپنے اولاد کو آراستہ کریں گے یہ عزم لے کر دینی تعلیم سے آراستہ کریں گے اصلی تعلیم بھی حاصل کریں گے لیکن ہم دیندار رہیں گے یہ نہ ہو کہ اصلی تعلیم حاصل کی جائے اور اس کے بعد میں اونچے اونچے عہدوں پر ہم پہنچ جائیں لیکن خدا کا دین ہی اندر نہیں ہے احسان کی کیفیت ہی نہیں ہے آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کا جذبہ ہی نہیں ہے تو گویا کوئی لاش ہے جس لاش کو سونے اور چاندی سے آراستہ کیا جا رہا ہو اس چاندی سے کیا حاصل اس سونے سے کیا حاصل اس لیکے اس لاش سے کیا حاصل اپنے اولاد کو لاش نہ بنائیے اپنے اولاد کو زندہ اور متحرک اولاد بنائیے اور خدا کے دین کو اپنی ذات پر قائم کیجئے برادریوں کی بنیاد پر خاندانوں کی بنیاد پر قبائل کی بنیاد پر زبانوں کی بنیاد پر ایک دوسرے کے اندر جدائی نہ ڈالیے اور اپنی اپنی برادریوں کو صحیح معنوں میں اللہ کی رحمت بنائیے شیطان کا گھر نہ بنائیے اور برادریاں اللہ کی رحمت اس وقت ہوتی ہیں جب ان کے ذریعے سے انسان احسان کرے ان سے سچی محبت رکھے بس اسی کام کے لئے برادریاں اللہ نے بنائیں اللہ نے خاندان بنائیں اللہ نے قبائل بنائیں اگر ان چیزوں کو ہم نے توڑنے کے لئے استعمال کیا اس کے ذریعے سے ہم نے دوسروں کو دور کیا اس کے ذریعے سے کسی کو حقیر سمجھنا شروع کر دیا اور ان کی بنیاد پر ہم نے انسانوں کو ناپنا شروع کر دیا تو پھرے ساری چیزیں لعنت بن جائیں گے پھرے سارے کام شیطانی کام بن جائیں گے زندگی بسر کرنے کے لئے برادریوں کے رسم و رواج نہیں ان کو جوتی کی نوک پر رکھئے زندگی بسر کرنے کے لئے خدا کا دین ہے خدا کی شریعت ہے خدا کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے خدا کا قرآن ہے خدا کا کلام ہے اس کے مطابق ہم اپنی زندگیوں کو بسر کریں گے اپنی زندگیوں کو ایک نمونہ بنائیں گے ایک ساتھ ستری زندگی بسر کریں گے اس کی بنیاد پر ہم لوگوں کو قریب کریں گے اور اس کی بنیاد پر ہم لوگوں کو دعوت دیں گے اس بنیاد کو ہمیشہ قائم رکھیں ہماری پوری عزت اللہ تعالی نے ہمارے دین میں رکھی ہے حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے جو بات فرمائی تھی نحن قوم عزنا اللہ تعالی بالاسلام مہما نبتغ العزت بغیر الاسلام اذلنا اللہ سبحانہ وتعالی ہم تو وہ لوگ ہیں اللہ تعالی نے اسلام کے ذریعے سے ہمیں عزت بخشی جب جب بھی ہم اسلام کو چھوڑ کر عزت حاصل کرنے کی کوشش کریں گے اللہ ہمیں زلیل و خار کر کے رکھ دے گا تو عزت ہم حاصل کرنے والے بنیں ایک صاف ستری زندگی وسر کریں ہر ایک کے لئے ہم اللہ کی رحمت بنیں آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالی نے تمام جہانوں کے لئے رحمت بنایا تھا کیا ہم اپنے آپ کے لئے رحمت نہیں بن سکتے اپنے گھر والوں کے لئے رحمت نہیں بن سکتے اپنے پڑوس کے لئے رحمت نہیں بن سکتے اپنے دوست احباب کے لئے رحمت نہیں بن سکتے ہمیں تو اس طرح بننا ہے جس طرح عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا اللہ نے مجھے بہت بابرکت بنایا جہاں کہیں بھی میں رہوں ہم جہاں بھی رہیں گے بابرکت بن کر رہیں گے اللہ نے ہمارے آقا ہمارے مولا حضرت محمد مصطفی صلی اللہ علیہ وسلم کو تمام جہانوں کے لئے رحمت بنایا تھا اس رحمت کا کچھ حصہ ہم لے کر اللہ رب العزت کے فضل و کرم سے اللہ سے دعائیں مانگ مانگ کر ایک اچھی زندگی بسر کرنے کا عظم لے کر اس رحمت کے ہم بھی کیا بن جائیں حصہ دار بن جائیں اپنے لئے اللہ کی رحمت بنیں دوسروں کے لئے اللہ کی رحمت بنیں غیروں کے لئے اللہ کی رحمت بنیں سب کے ساتھ ہمارا معاملہ احسان کا بھلائی کا اچھائی کا اور ہر ایک کے ساتھ ہمارا معاملہ یہ رہے میں خاص طور پر کہتا ہوں تمام حضرات سے جو بھی اللہ رب العزت کے دین سے تعلق رکھتے ہیں کسی کو بھی ہم دیکھیں پہلا اور آخری خیال یہ آئے کہ یہ میرا بھائی ہے اسے میں کتنا فائدہ پہنچا سکتا ہوں کبھی یہ تصور نہ لیا جائے کہ فلاں ہیں اسے میں کتنا نچوڑ سکتا ہوں اس کا رس میں کتنا کشید کر سکتا ہوں اسے میں کتنا چھیل سکتا ہوں اسے کتنا فائدہ اٹھا سکتا ہوں یہ خیال نہ آئے یہ خیال آئے کہ میں اسے کتنا فائدہ پہنچا سکتا ہوں اپنے لئے جانور بھی زندگی بسر کرتے ہیں پرندہ بھی اپنے لئے گھونسلہ بناتا ہے زندگی وہ ہے جو دوسروں کے لئے بسر کی جائے حقیقت میں اللہ کے لئے اور ظاہری طور پر تمام انسانوں کی خدمت کے لئے ان کی بھلائی کے لئے ان کو جنت کا راستہ دکھانے کے لئے ان کو جہنم سے بچانے کے لئے جو زندگی بسر کی جائے گی وہ حقیقت میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا سچا متبع ہے اور آدھ کا جو دن ہے اور یہ جو ایک مبارک پروگرام ہے یہ پروگرام ہمارے لئے ایک اچھی زندگی کا اور امید ہے کہ اس سے پہلے بھی اچھی زندگی بسر ہو رہی ہوگی مزید اچھی زندگی بنانے کا اور اچھی زندگی بسر کرنے کا ایک نقطہ آغاز بن جائیں ہم اچھے بنیں گے پوری کائنات اچھی بنے گی ہم ہی اگر غلط ہو گئے تو پھر اس کائنات کو دوبنے سے کوئی بچا نہیں سکتا اللہ رب العزت چاہے تو سب کچھ ہو سکتا ہے لیکن ہمارے لئے جو اللہ نے جو ذمہ داری تیع کی ہے ہر فساد سے محفوظ رہتے ہوئے ہر بگاڑ سے محفوظ رہتے ہوئے صاف ستری زندگی کا عزم کریں اپنے اولاد کو سچی تعلیم دیں سچی تربیت دیں ان کو ایک اچھا مسلمان بنائیں اور اپنے ملک کی خدمت کرنے والا پوری انسانیت کی خدمت کرنے والا اور اسلام کا نام روشن کرنے والا ہر ایک کو بنانے کی کوشش کریں جو بھی اللہ کے لئے جد و جہد کرے گا یہ بات تیہ ہے انسان انسان کو دھدکارتا ہے لیکن خدا کبھی نہیں دھدکارتا اگر کوئی اللہ کے دروار میں آئے گا اللہ کا وعدہ یہ ہے جو لوگ ہمارے راستے میں جد و جہد کرتے ہیں کوشش کی جائے اور مرضی اللہ کی حاصل کرنے کا جذبہ رکھا جائے اللہ کا وعدہ یہ ہے میں اپنی تمام راہیں ان کے لئے کھول دوں گا ایک راستہ نہیں دین کا راستہ ایک ہے لیکن وہ اتنا چوڑا ہے اور اتنا وسیع و عریض ہے کہ اس کے اندر ہزاروں راستے ہیں سارے راستے ہم اس کے لئے کھول دیں گے لَنَا دِيَنَّهُمْ سُبُلَنَا وَإِنَّ اللَّهَ لَمَعَ الْمُحْسِنِينَ اور اللہ تعالی محسنین کے ساتھ ہے اور محسن قرآن کریم کی استلاح میں وہ ہے جس کا دل اچھا جس کی نیت اچھی جس کی زبان اچھی جس کے کام اچھے اللہ تعالی ہر ایک کو صدق اخلاص کی دولت عطا فرمائے احسانی و قیفیات نصیب فرمائے اور پاکیزگی عطا فرمائے ہر طرح کی ناشکری سے اور ہر طرح کی خیانت سے محفوظ رکھے اور سچے معنوں میں ہر ایک کو متبع نبی صلی اللہ علیہ وسلم بنائے اور جو آہدر صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع میں سب سے فائق تھے ان کے نمونے کو سامنے رکھ کر اللہ و رسول تک پہنچنے کی توفیق عطا فرمائے و آخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین